ہم کیلاش صاحب سے کوئی اور چیز تو توقع کرنی سکتے کیونکہ وہ رسس کے ہارڈکور ممبر ہیں تو ان سے ہم یہ توقع کریں کہ کوئی ریزنبل بات کریں گے تو یہ بے خوفی ہوگی ان کی نظر میں تو وہ سارے لوگ چاہے وہ شاروخ خان ہوں چاہے وہ تمام سائنٹسٹ ہوں ہمارے جن میں کوئی مذہب کی کوئی قید نہیں ہے جو ہسٹورینز ہیں انٹیلیکچولز ہیں ایوارڈ وینر ہیں کانگریس ہیں اور میں تو ایک بات اور کہوں گا کہ شاید وہ پریزنڈ آف انڈیا کے لیے بھی یہی کہیں گے کیونکہ پریزنڈ آف انڈیا نے بھی انٹالرنس کی بات کہی ہے تو پریزنڈ آف انڈیا ہیں وائس پریزنڈ ہیں ایئر چیف ہیں نیوی کے لوگ انٹالرنس کو ملک کے لیے تکلیف دے بناتے ہیں سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹالرنس انڈیا مہدستان کے لیے نقصان دے تو ان کے حساب سے تو کیلاش صاحب کے حساب سے سارے لوگ باگ دیش در ہوئی ہیں جتنے بھی وینیلیس گنائی ہیں تو اس کے پر کوئی کمنٹ کرنا بیکار ہے کیونکہ یہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ بھارت کو کتنا زبردست نقصان پہنچا رہے ہیں یہ بھارت کے دوست نہیں ہیں یہ بھارت کے دشمن ہیں اس کے وجہ یہ ہے خود ہی ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو بھارت کے مقام پورے دنیا کے اندر ہمارے پاس ایکس پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ٹوینٹی ٹوینٹی تک بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش ہونا چاہیے اور ہم اس کی طرف پنا بڑھا رہے تھے اور بڑھا رہے ہیں ہم برابر لیکن اس طرح کے لوگ باگ جو نفرت کے بنیاد کے اوپر تمام ماحول خراب کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جو باتیں ہیں وہ یہی کی ہی رہ جائیں گی دنیا پوری دنیا جو ہے چھوٹا سا گاؤں بن گیا ہے یہاں کی بات وہاں پہنچنا بہت آسان ہوتا ہے جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ صرف ہماری زبان سے ہی نظر نہیں آ رہا ہے دنیا کے سب سیٹلائٹ جو ہیں وہ ہم کو واج کر رہی ہیں کس طرح کا ہو رہا ہے ابھی مثلا کہ آپ کسی ایک کھانے کے بنیاد کے اوپر کسی کو قتل کر دیں لوگوں کو گرفتار کر دیں ان کو مار دیں اور مثلا کہ اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیں جس کے اوپر کوئی کانسٹوٹوشن کی ویلیڈیٹ نہ ہو کوئی کانسٹوٹوشن کی سپریمیسی نہ ہو تو کھیلاش صاحب کے تعلقوں سے تو میں کمنٹ کرنا بھی یا وہ جو دوسری سادوی جی ہیں ان کے تعلقوں سے تو میں کمنٹ کرنا بھی اپنے اپنی بیجزتی سمجھتا ہوں